مصنف آگے ایک کیسی مقام پر آ جائے گی دوسرے کی اپنی مقام پر آئے گی فَالْمَعْرَبُ الْمُرَقَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِي الْأَصْلِ پس مورب جو ہے المرکب مرکب سے کا معنی ہے جوڑا گیا جوڑا گیا ایسا اسم ہے جو جوڑا گیا ہے ایسا اسم ہے جو پس مورب ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِي الْأَصْلِ وہ ایسا اسم ہے جو مبنی الْأَصْلِ کے مشابہ نہیں تو مورب کی مولانا مورب بتلایا مولانا دو باتیں بتائیں اس کی بھئی مورب کس کو کہیں گے دو شرطیں ہیں غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور مبنی الْأَصْلِ کے مشابہ نہ ہو مورب کی گئی کتنی شرطیں ہیں دو اول اور شابہ نہ ہو تو یعنی غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو گئی غیر کے ساتھ ہے اور یہ یاد رکھنا ایسی ترکیب ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل بھی ہو مولانا جس میں اس کا کیا ہو عامل بھی ہو عامل بھی ہو پس کیا تاریخ ہوئی مورب کی مورب ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو ایسی ترکیب جس کے اندر اس کا عامل بھی ہو مولانا اور دوسری شرط کیا ہے مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو مولانا مشابہ نہ ہو گئے بھئے معلوم ہوا جس اسم کو غیر کے ساتھ نہیں جوڑا گیا وہ مورب نہیں کیونکہ مورب کے لئے ہم نے کتنی باتیں بیان کی تھیں دو تو پہلی اسمیں نہیں پائی جا رہی مثلا لفظ غلام غلام کسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے نہیں جوڑا گیا اور ہم نے تو تعریف کیا کہ صاحب کافیہ نے کیا تعریف کی کسی کے ساتھ جوڑا گیا ہو معلوم ہوا غلام کا لفظ اس وقت مبنی ہے اس وقت کیا ہے مبنی ہے مورب نہیں کیونکہ دو ایک اسمیں ہیں یا مورب ہے یا اور جب مورب نہیں تو معلوم ہو کیا ہوا غلام کا لفظہ کیلہ اور جوڑ دیں ذرا اس کو غلامو 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 یہ اب مولانا ایسا اسم ہے جو جوڑا گیا ہے غیر کے ساتھ لیکن میں نے کہا تھا ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل بھی عامل بھی موجود ہو اور یہاں غلامو زیدین یہاں کوئی عامل ہے بھئی زید پر تو آپ جر پڑ رہے ہیں کیونکہ اس میں عامل کون ہے یہ کیا باقی ہو رہا ہے مضافنی لے اور مضافنی لے پر کیا جاتا ہے کسرہ جر آ جاتا ہے تو اس کا تو عامل موجود غلام نے اس کو کیا دے دیا مالانا جر دے دیا بھئی غلام نے اس کو جر دے دیا لیکن یہ غلام پر آپ کیا پڑنا چاہتے ہیں رفا غلامو زیدین بھئی رفا تو آتا ہے فائل پر یہ فائل ہے کسی کا نہیں اس میں فعل عامل ہوتا ہے اور یہ آتا ہے مبتدہ پر اور اس میں ابتداء عامل ہوتی ہے مالانا تو آپ اس پر رفا پڑنا چاہتے ہیں تو رفا تو کیلئے تو عامل چاہیے مالانا اور یہاں اس وقت کوئی عامل اس کا ہے معلوم ہوا غلامو زیدین آپ نہیں کہہ سکتے غلامو زیدین آپ بلکہ کہیں گے غلامو زیدین صاحب کافیہ کے ملصب کے مطابق کیا کہیں گے غلامو زیدین اچھا نصب بھی رفا تو نہیں پڑ سکتے چلو نصب پڑ لیں بھئی نصب کے لئے بھی عامل چاہیے یا نہیں چاہیے اور عامل کوئی ہے نصب بھی نہیں پڑ سکتے جر کے لئے بھی عامل چاہیے جر بھی نہیں پڑ سکتے جب نہ رفا پڑ سکتے ہیں نہ نصب پڑ سکتے ہیں نہ جر پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ساکھی نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے غلام زیدن غلام زیدن بات سمجھ میں آ رہی ہے جی وہ تو غلام لفت یہ ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ کیا کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے لیکن ہم نے کہا تھا ایسا جوڑ ہو کہ اس ترکیب کے اندر کیا آ جائے عامل بھی آ جائے اور یہاں اس کا کوئی عامل ہے نہیں مانوہ زید کا لفت تو مورب ہے اس ترکیب میں کیونکہ اس کو بھی جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ غلام کے ساتھ اور اس میں اس کا عامل بھی ہے غلام اس کو کیا دے رہا ہے جر دے رہا ہے تو عامل بھی آ گیا مولانا تو لہٰذا کیا ہوا یہ یہ عزید معرب ہوا کیا ہوا تو ایک شرط یہ ہے کہ مرقب ہو مولانا ایسا اسام جو غیر کے ساتھ ہے جوڑا گیا ہو اور ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو دوسری شرط یہ ہے لم يشبه اللہذی لم يشبه مبنی الاصلی وہ اسام ایسا ہو جو مشابہ نہ ہو کس کے مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں نمبر ایک پیل ماضی نمبر دو عمر حاضر معروف نمبر تین دماغ حروب یہ تین مبنی الاصل ہیں تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسام ان میں سے کسی کے مشابہ بھی نہ ہو بھئی ہر مشابہت نہیں مراد مبنی الاصل کے ساتھ خاص مشابہتیں ہیں کچھ خاص مشابہتیں ہیں جن کا اثر پڑے گا اور دوسرا اسام جو مشابہ ہے وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا ورنہ تو مشابہت تو ایسے موجود ہی ہے ہر لحاظ سے کیونکہ معروف بھی لفظ ہوتا ہے مبنی بھی کیا ہوتا ہے لفظ تو مشابہت آگئی یا نہیں آگئی لفظ ہونے کے اعتبار سے یہ اس کے مشابہت لیکن ہر مشابہت مراد نہیں کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں مثلا مختاج ہونے میں تو مبنی الاصل میں سے کیا ہے حرف اور حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے غیر کا کیا ہوتا ہے مختاج اسی طرح اس میں اشارہ بھی کس کا مختاج مشارنی لے کا اس میں محصول بھی کس کا مختاج سلے کا تو مختاج ہونے میں مشابہت آگئی مولانا کس کے ساتھ مشابہت آگئی مبنی الاصل کے ساتھ تو لہٰذا اب یہ بھی مبنی بن جائیں گا اس میں اشارہ بھی کیا ہے مبنی اس میں محصول بھی کیا ہے مبنی کیوں مبنی ہے کیونکہ ان کے مشابہت ہے کس کے ساتھ حروف کے ساتھ کس چیز میں مختاج حروف مختاج میں اپنا معنی بتانے میں غیر کا تو یہ بھی مختاج ہیں مشارنی لے اور مسئلے یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی تو دوسری شرط یہ ہے مولانا تو مورب کے لئے کتنی باتیں ضروری ہیں مولانا مورب کون ہوگا جس میں دو دو چیزیں پائی جائیں ایک کیا مولانا جوڑا گیا غیر کے ساتھ اور ایسی ترکیب ہو جس میں اس کا عامل بھی موجود زید کا لفظ اکیلا یہ کیا ہے مبنی کیونکہ اس کو تو غیر کے ساتھ جوڑا ہی نہیں گیا جوڑا ہی نہیں گیا اور پھر جس لفظ کو جوڑا جائے مثلا غلام زیدن اس کے اندر مولانا زید کا لفظ کیا ہے مورب اور غلام کا لفظ مبنی ہے کیونکہ کیوں مبنی ہے بھائی اس کو جوڑا نہیں گیا جوڑا تو کیا ہے پھر کیوں عامل نہیں ہے اس میں عامل رفع نصب جر کے لئے عامل چاہیے اور دوسری شرط کیا ہے مبنی الاصل کے مشابہ بھی ہر مشابہت مراد ہے چند خاص مشابہتیں ہیں چند خاص مشابہتیں ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آیا بھائی تو یہ کچھ خاص مشابہت جیسے ایک مثال میں نے ذکر کر دی کیا جیسے مشابہت محتاج ہونے میں جیسے کیا ہے کون مشابہ ہے کس کے مشابہ ہے جس میں اشارہ اور جس میں محصول کس کے مشابہ ہے حروف کے کس چیز میں کس طرح اس میں اشارہ کس کا محتاج اس میں محصول کس کا محتاج سلے کا محتاج اور اسی طرح حق بھی کس کا محتاج ہوتا ہے اپنا معنی بیان کرنے میں تو دیکھو اس میں اشارہ اور اس میں محصول مشابہ ہو گئے مبنی تو اس میں اشارہ بھی مبنی ہوا ہمارا سمجھیں مثلا میں کہتا ہوں جاہا جاہا اولائی یہ آئے جاہا اولائی رائی تو ہا اولائی مرر تو بھی ہا اولائی دیکھو پہلی شرط پوری ہے ہا اولائی کس میں واقع ہو رہا ہے ترکیب میں اور اس میں اس کا عامل بھی موجود جاہا کیا بن رہا ہے فائل لیکن دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی ہم نے کہا تھا مبنی اولاصل کے مشابہ نہ ہو اور یہ تو مبنی اولاصل کے مشابہ ہے لہذا یہ کیا ہوا مبنی ہوا کیا ہوا اب جاہا ہا اولائی اسی طرح فائل ہے پھر بھی اسی طرح رائی تو ہا اولائی مرر تو بھی ہا اولائی مجرور ہے پھر بھی اسی طرح سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں دو شرطیں ہوئی مولانا دو شرطیں ایک شرط ہے وجودی ایک آدمی ایک شرط وجودی ہے اور ایک کیا ہے وجودی کیا ہے ترکیب میں ہونا چاہیے اور آدمی کیا ہے آدمی کس کو کہتے ہیں نہ ہونا آدمی کیا ہے مشابہت نہیں ہونی چاہیے تو ایک شرط وجودی ہوئی مولانا اور ایک شرط کیا ہوئی آدمی ہوئی یاد رہے گی یہ بات سب کو بات وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظاً اور تقدیراً اور حکم اس کا کس کا مالا نا مورب کا اور مورب کا حکم ان یختلف آخرہ مختلف ہوتا ہو اس کا آخر باختلاف العوامل حوامل کے اختلاف سے بدلتا ہو اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے لفظاً اور تقدیراً یا لفظاً بدلتا ہو یا بھئی میں کہتا ہوں جانی زید زید پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ رفا رائی تو زیدن آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ مرر تو بھی زیدن آپ کیا پڑھ رہے ہیں جر پڑھ رہے ہیں دیکھو رفا نصب جر پڑھ رہے ہیں حامل بدلتا جا رہا ہے حرکت بھی بدلتی جا رہی ہے مالانا تو یہ لفظن ہے مالانا اختلاف کس قسم کہا رہا ہے تو اللہ بدلت جانی زیدن رائی تو زیدن اور کبھی مالانا تبدیلی آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی مالانا تقدیرا ہوتی ہے اس کے تلقص نہیں ہوتا جا موسی رائی تو موسی مرر تو بھی موسی اگر مرفوع ہے تو بھی موسی منصوب ہے تو بھی اسی طرح ہے لفظ مجرور ہے تو بھی تو یہ بدل تو رہا ہے لیکن کس طرح بدل رہا ہے تقدیرا بدل رہا ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی تقدیرا بدل رہا ہے جی الاعراب اعراب جو ہے جی مورب کی تعریف بھی ہوئی مورب کا حکم بھی بیان کر دیا اب اعراب کے بارے میں بتلائیں گے الاعراب ما اعراب وہ چیز ہے اختلاف آخر کہ بدلتا ہو اس کا آخر کس کا آخر بدلتا ہو بھئی مورب کا اعراب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہو مورب کا آخر بھی اس چیز کے سبب سے اعراب وہ ہے جس کے سبب سے مورب کا آخر بدلتا ہو مالانا یا جس کے ساتھ مورب کا آخر جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلتا ہو سمجھ میں آیا جاہز زیدن رعیت زیدن مررت بھی زیدن کس کے ساتھ بدل رہے مولانا زید کا آخر رفع نصب و یہ کیا ہے مولانا اے راب تو اے راب وہ چیز ہے کہ بدلتا ہو مورب کا آخر اس کے ساتھ اس کے سبب سے لید اللہ تاکہ وہ یہ دلالت کرے مولانا یہ چیز یعنی یہ اعراب کیا ہے چیز سے کیا ہے تاریخ کس کی کر رہے ہیں اعراب کی تاکہ یہ دلالت کرے بدلنا کیا کس چیز پر علی المعانی علی المعانی المعتبرتی یا علی المعانی المعتبرتی اس میں فائل پڑھنا بھی صحیح اس میں مفہول پڑھنا بھی صحیح معتویرہ اور معتوارہ معتویرہ پہ در پہ آنے والے پہ در پہ آنے والے معتوارہ پہ در پہ لائے گئے پہ در پہ اس میں مفہول کا ترجمہ کرو لید اللہ تاکہ یہ دلالت کرے تو اعراب وہ چیز ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہے لید اللہ تاکہ وہ کیا کرے مولانا یہ چیز دلالت کرے علی المعانی المعتبرتی ایسے معانی پر جو پہ در پہ آ رہے ہیں علیہ اس معرب پر اس معرب پر جو پہ در پہ معانی آ رہے ہیں ان پر کیا کرتے ہیں یہ اعراب یہ دلالت کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھو جانی زیدن زید کیا ہے فائل تو رفع نے کس چیز پر دلالت کی فائلیت پر اس کے فائل ہونے پر رائیت زیدن زید کیا ہے مولانا مفہول تو اس نصب نے کس پر دلالت کی مفہولیت پر مرتبی زیدن اس نے کس چیز پر دلالت کی مضافلے ہونے پر یا مجرور کہ یہ بھی کیا ہوتا ہے مولانا مجرور بھی کیا ہوتا ہے مضافلے ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اضافت پر تو دیکھو اعراب وہ ہے جس کے سبب سے کسی اسم کا آخر بدلتا ہے معرب کا آخر بدلتا ہے اور وہ کیا ہے مولانا رفع نصب اور دیکھو رفع کس پر دلالت کر رہا ہے فائلیت پر نصب کس پر دلالت کرتا ہے اور مولانا جر کس پر دلالت کرتا ہے مضافلے ہونے پر تو یہ اعراب یہ جو معنی آیا زید پر جانی زیدن زید پر کون سا معنی آ گیا فائلیت والا تو اس پر عرافہ نے دلالت کر دی رہا ہے تو زیدن زید پر کون سا معنی آ گیا مولیت والا نصب نے اس پر کیا کر دی دلالت مراتو بزیدن زید پر کون سا معنی آ گیا مضافلے والا اس پر جر نے کیا کر دی دلالت کر دی تو اعراب وہ چیز ہے مولانا جس کے سبب سے معرب کا آخر بدلتا ہے اور اس پر جو پیدر پر معنی آ رہے ہیں کبھی وہ کیا ہے فائل ہے کبھی وہ کیا ہے مفہولیت والا معنی اس پر آ رہا ہے کبھی مضافن علیہ والا آ رہا ہے یہ اعراب ان پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے دوبارہ تعریف دیکھیں مولانا الاعراب وہ اعراب جو ہے ما وہ چیز ہے اختلف آخروہو کے مختلف ہوتا ہے اس معرب کا آخر بھی ہی اس کے سبب سے وہ چیز ہے جس کے سبب سے محرب کا آخر بدلتا ہے لید اللہ تاکہ وہ چیز دلالت کرے علی المعانی المعتبیرت علیہی اس پر پیدر پہ آنے والے معانی پر تو کبھی ایک معنی آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے کبھی تیسرا آ رہا ہے اعراب ان پر دلالت کرتے چلے جا رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی وَأَنْوَعُهُ رَفْعُ وَنَصْبُ وَجَرُّنْ اور اس کے انواع کتنی ہے مولانا تین ہے رفع اور نصب اور جر ہے مولانا جر ہے رفع نصب اور جر ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا ہدایت النح میں آپ نے پڑا ہوگا یہاں تین قسم کے نام ہیں ہمارے پاس ایک ہے زمم فتح قصر کیا ہیں ایک ہے زممت فتحت قصرت اور ایک ہے رفع نصب جر کتنے قسم کے نام ہیں اول کیا ہیں سب بولو بھئی پہلا کیا ہے دوسرا تیسرا تو تین قسم کے نام ہیں مولانا زمم فتح قصر دوسرا ہے زممت فتحت قصرت تیسرا ہے رفع نصب جر یاد رکھو یہ جو پہلا ہے بغیر تاکے زمم فتح قصر یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ یہ استعمال ہوتے ہیں مبنی کے ساتھ یہ استعمال ہوتے ہیں مبنی کے ساتھ رفع نصب جر نام ہا تیسری قسم والے وہ اسخاص ہیں مورد کے ساتھ وہ خاص ہیں کس کے ساتھ رفع نصب جر تیسری قسم کے جو نام ہیں وہ کس کے ساتھ خاص اور جو تا کے ساتھ تھے زممتن فتحتن قصرتن یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ یاد رہے گی بات بھئی اس کو اچھی طرح یاد رکھو بھئی اچھی طرح یاد رکھو آگے کام آئے گی جگہ جگہ مالانا آپ میں بتانا ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں فَالْرَفْ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّتِ وَالْنَصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّتِ وَالْجَرُ عَلَمُ الْإِضَافَتِ فَسْرَفَ عَلَامَتْ ہے فَاعِل ہونے کی اور نصب علامت ہے مفعول ہونے کی اور جر علامت ہے مضاف علیہ ہونے کی اضافت کی یعنی مضاف علیہ ہونے کی رفع کس چیز کی علامت ہے فائل ہونے کی نصب کس چیز کی علامت ہے مفعول ہونے کی اور جر کس چیز کی علامت ہے مضاف علیہ ہونے کی بھئی یہاں یا تا آئی فاعلیت مفعویت یاد رکھو ایک ہے مستر ایک ہے صفت کے سیغے ایک ہے مستر اور ایک ہے صفت کے سیغے مستر کے آخر میں کبھی یا تا ملائی جاتی ہے اور وہ صفت بن جاتی ہے مستر کے آخر میں کبھی یا تا ملائی جاتی ہے اور وہ صفت بن جاتی ہے وہ صفت بن جاتا ہے اور وہ صفت بن جاتا ہے جیسے خصوص مالنا خصہ خصوصا یہ خصوص کیا ہے مستر ہے جیسے خصوص مستر اس کے آخر میں یا تا ملاتے ہیں خصوصیت صفت بن گئے خصوصیت کیا بن گئی صفت بن گئے اور کبھی صفت کے آخر میں یا تعمیل آئی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتا ہے اور صفت کے آخر میں یا تعمیل آئی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتی ہے اور صفت کے آخر میں یعطا ملائی جاتی ہے تو وہ مصدر بن جاتی ہے سمجھ میں آیا زارف کا کیا مانا والا نام پٹائی کرنے والا زارف کا کیا مانا اب اس کے ساتھ یعطا ملائیں زاربیت کیا مانا زارب ہونا زاربیت کا کیا مانا ہے زارب ہونا پٹائی کرنے والا ہونا یہ مصدر ہے یا نہیں والا ناظر مصدر بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہے بھئی مصدر کے آخر میں عضو ترجمے میں کیا آتا ہے نا کھانا پینا سونا جاگنا تو فائلیت زاربیت کا کیا مانا ہے زاربیت کا مانا ہے زارب ہونا کیا مانا نا آیا یا نہیں آیا آخر میں مصدر بن گیا مضروب کا کیا مانا جس کی پٹائی کی جائے اور مضروبیت مضروب ہونا یعنی وہ جس کی پٹائی کی گئی ہو وہ ہونا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اب یہ کیا بن گیا تو دیکھو صفت تھی اور یا تعملائی آپ نے تو کیا بن گیا تو کہتے ہیں فرف علم الفائلیتی اب کیا ترجمہ کریں گے رفع علامت ہے فائلیت کی کیا مانا فائل ہونے کی رفع علامت ہے فائل ہونے کی وَنَّصْبُ عَلَمُ الْمَفْغُولِيَّةِ اور نصب علامت ہے مفعول ہونے کی وَلْجَرُ عَلَمُ الْإِضَافَتِ اور عجر علامت ہے مضافلے ہونے کی اضافت کی علامت ہے یعنی مضافلے ہونے کی علامت ہے اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو فائلیت اس میں یاتا لائے مفعولیت اس میں بھی کیا لائے یاتا لائے اضافت کے اندر یاتا کیوں نہیں لائے سمجھ میں آیا بھئی بس بھئی ہاتھ چیز مت لکھو بھئی سارا سبق روک دیتے ہو اشارہ لکھا کرو بس پوری تقریل لکھنا شروع کر دیتے ہو بھئی اشکالی ہے کہ فائلیت میں بھی کیا لائے صاحبِ کافیہ یاتا علم الفائلیت علم المفعولیت مفعولیت میں بھی کیا لائے یاتا بھئی علم الاضافہ یہ اضافت کے اندر یاتا کیوں نہیں لائے بھئی آسان جواب ہے بھئی اس لئے کہ اضافت پہلے سے مصدر ہے اضاف یُضیفو اضافتا تو وہ تو مصدر نہیں تھے ان کو تو مصدر بنانا تھا اس لئے یاتا لگا کر کیا بنا دیا گیا مصدر اور یہ تو پہلے سے مصدر ہے ادھر یادتا کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیے مالانا حالا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام